بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ویلکم بیک تو مائی یوٹیوب چینل ارتسام زبیالو جی ایر شورنٹس ایم ڈی کیٹ لیکچر سیریز کی آٹھویں ویڈیو کے اندر آج ہم پڑھیں گے ڈارک رییکشن کے بارے میں سب سے پہلے میں پتا ہونا چاہیے کہ ڈارک رییکشن کے جو سنونیمز ہیں وہ کون کون سے اس کو کس کس نام سے جانا جاتا ہے ڈارک رییکشن کو ہم کیلون سائیکل بھی بولتے ہیں ڈارک رییکشن کا ایک نام سی تھری پاتھ وی بھی ہے اس کو ہم لائٹ انڈیپیننٹ رییکشن بھی بولتے ہیں اور اس کے اندر مینلی ہوتا کیا ہے کاربو ہائیڈ کاربو ہائیڈریٹ فارمیشن ہوتی ہے کاربن ڈائیکسائیڈ کو ریڈیوز کر کے کیا بنایا جاتا ہے گلوکوز بنائی جاتی ہے یہ ہے اس کا مین جو ہے آپ کے پاس اس کے فنکشنز آ جاتے ہیں اس میں ڈیر سوڈنٹس فردر اس کے اندر جو ہیں وہ تین فیزز ہیں جو سب سے پہلی فیز ہے اس کے اندر کیا ہوتا ہے کاربو ڈائیکسائیڈ فکسیشن ہوتی ہے دوسرے میں ریڈکشن ہوتی ہے اور تھرڈ پر کیا ہوتی ہے ری ایرینجمنٹ یہ ساری باتیں سبجھنے کے لیے ہمیں ان چند ایکوئینز کا جو ہے نا وہ سہارا لینا پڑے گا ہر دفعہ جو یہ ہے وہ پورے کا پورا سائیکل سمجھایا جاتا ہے جب آپ فیزیکل کلاسز کے اندر ہوتے ہیں یا مطلب آپ ایم ڈی کیٹ کی کلاسز نہیں لے رہے تو وہاں پر آپ کو یہ اس طرح سے سائیکل کی فارم میں بنا کے دے دیا جاتا ہے لیکن ایم ڈی کیٹ لیکچر سیریز کے اندر یا ایم ڈی کیٹ کے لیکچرز کے اندر بسیکلی اس کے اندر بہت سارے ایسے پوائنٹس ہیں انہی جو ایکوئیزنز ہیں ان کے اندر جو آپ کے ساتھ ہم نے ڈسکس کرنے ہوتے ہیں جس کے بنیاد پر کیا ہوتا ہے ہوتا کیا ہے کہ سب سے پہلے یہ جو سائیکل ہے آپ کو پتا ہونا چاہیے ایک سائیکل وہ ہوتا جو بار بار ریپیٹ ہو رہا جس کے پروڈکٹس جو ہیں وہ اس میں سے پروڈکٹس رییکٹنٹس ڈالے جاتے ہیں پروڈکٹس لے لیے جاتے ہیں لیکن الٹی میٹلی اس پر کسی قسم کا فرق نہیں پڑتا اب ہوتا کیا ہے کہ پہلے سے موجود اس سائیکل میں پانچ کاربن والا کمپاؤنڈ ریبولوز ون فائیو بس فاسفیٹ اب ون فائیو سے کیا مراد ہے ون اٹس مین کے کاربن نمبر ون یہ ہے ایک فاسفیٹ ادھر موجود اور فائیو پر ایک جو ہے فاسفیٹ موجود ہے now this is called بس فاسفیٹ so اس کے جو ہے آپ کے پاس ٹوٹل مالیکیولز کتنے ہوتے ہیں there are three مالیکیولز three مالیکیولز of ریو بی پی dear students three مالیکیولز ریو بی پی ہوتے ہیں یعنی کہ پانچ کاربن والا کمپاؤنڈ ہوتا ہے so five کو آپ نے three سے ملٹیپلائی کرنا ہے تو کتنی کاربن ہوئی اس کمپاؤنڈ کے اندر total fifteen کاربن ہیں تو اس کے اندر three کاربنز جو ہیں وہ باہر سے آتی ہیں کاربن ڈائکسائیڈ فکسیشن ہوتی ہے تو پلس تین کاربن اس کے اندر ایڈ کی تو total کتنی ہوگئی 18 کاربنز ہوگئی ہوتا کیا ہے کہ ریو بی پی کے ساتھ کاربن ڈائکسائیڈ ملتی ہے تو یہ کس میں کنورٹ ہو جاتا ہے three پی جی کے اندر اب یہاں پر دو سٹیپس ہوتے ہیں وہ میں آپ کو بتا دو ایک تو سب سے پہلے اس کاربن ڈائکسائیڈ کو کون فکس کرتا ہے that is روبسکو 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 کیا ہے ریبولوز 1,5-bisphosphate کارب اکسیلیز این اکسیجنیز تو یہاں پر ایک مین کانسیپٹ تو یہ ہے کہ اگر تو یہ کاربن ڈائکسائیڈ کو پکڑ لے گا تو یہ کیا بنا دے گا آپ کے پاس کالون سائیکل کو رن کرے گا اور اگر یہ اکسیجن کو فکس کرے گا تو یہاں پر ایک نیا پروسس شروع ہو جائے گا this is called photo respiration یہی اس انزائم کا جو ہے وہ drawback ہے کہ یہ اکسیجن کو اگر کیری کر لے اکسیجن کے ساتھ مانڈ بنا لے تو یہ فوٹرسپریشن کی طرف سے چلا جائے گا پھر اس سے انرجی یوٹیلائز ہوگی لیکن اگر یہ کاربن ڈائکسائیڈ کی کیپچر کرتا اس کو فکس کرتا تو پھر یہ آپ کے پاس فردر کیلون سائیکل یا سی تھری پاتھ جو ہے وہ رن کرتا ہے تو یہاں پر آپ کا یہ کونسیپٹ کلیر ہو گیا پھر اس کے بار ڈیر سوڈنٹس یہ موسٹ ابنڈنٹ پروٹین ہے جو کہ ورڈ کے اندر جو سب سے زیادہ پائی جانے ملی ابنڈنٹ پروٹین ہے وہ کونسی ہے روبیس کو روبیس کو ایک انزائیم ہے جس ہم کیا نام دے رہے ہیں پروٹین کا اب ہوتا 3 فاسفو گلیسرک ایسیڈ جو ہے اس کا نام ہے یہ آپ کے پاس بن جاتا ہے اب اس میں کاربن کتنی ہے 3 اب دیکھیں آپ پاس ٹوٹل کاربن کتنی تھی 18 اور 3 کاربن والا کمپوانڈ بنا تو 6 تو یہ کتنے بنیں گے 6 آپ کے پاس بنیں گے 6 کمپوانڈ بنیں گے 6 مولیکیول آپ آپ کیا سکتے ہیں 3 پی جی یعنی کہ 3 فاسفو گلیسرک ایسیڈ تو یہ کتنی کاربن والا ہے تین کاربن والا ٹوٹل آپ کے پاس 18 کاربن جو وہ یہاں پر کمپلیٹ ہو چکی ہیں اب لیکن اس میں ایک جو سٹیپ مینشن نہیں ہماری بکس کے اندر صرف اتنا لکھا ہو ہے جب یہ کمپوانڈ کرتا تو 6 کاربن کمپوانڈ بندہ ہے جو کہ ٹیمپریری ہوتا ہے فردر وہ بریک ڈاؤن کی ہو کر 3 پی جی 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 سکتے ایک سائیکل ایکٹیویٹی ہے یہ 3 پی جی ہوتا ہے 1 3 بی پی جی کے اندر چلا جائے گا تو پہلا سٹیپ جو تھا وہ کاربن ڈائیک سائیڈ فکسیشن تھا وہ ہمارا ڈن ہو گیا کاربن ڈائیک سائیڈ کی فکسیشن ہو گی یا آر یو بی پی ساتھ کاربن ڈائی کو ملائے تو تو اس کا مطلب ہے کہ یہاں پر کتنے ہوگی آپ کے پاس چھ ہوں گے ان کے ساتھ ایک اور فاسفیٹ ایڈ ہو ہے کیسے ایڈ ہو ہے میں بتا دیتا ہوں یہ دیکھیں ایک دو تین اور یہ فاسفیٹ ہے اس کیسے کیا ہوگا ایک دو تین تین کاربن یہ ہوگی ایک فاسفیٹ یہ ایڈ ہے اور ایک فاسفیٹ یہ ایڈ اس کا مطلب ہے کہ یہاں پر ہم نے چھ فاسفیٹ اور ایڈ کرنے ہیں تو وہ کس فارم میں ہوگے وہ ہوگا آپ کے پاس جہاں پر کچھ ایسا سیم کہ 6 ATP کے مالیکیول آئیں گے ان کی بریک ڈاؤن ہوگی اور وہ چلے جائیں گے ADP کے اندر اور 6 فاسفیٹ ادھر دے دی جائیں گے تو یہ آپ کے پاس کیا بن چکا ہے 13 BPG bis phosphoglycevic acid اب دیکھیں جو product تھے آپ کے پاس light reaction کے اس میں ATP بھی تھا ATP کو utilize کر لیا گیا کیا بنانے کے لیے 13 BPG بنانے کے لیے اس کی دونوں سائٹ پر phosphate iron on the both side اس کے پاس phosphate group جو وہ both side پر موجود ہیں 13 BPG یہ کس کے اندر جا رہا ہے glycer aldehyde 3 phosphate کے اندر اس کے کتنے molecules ہیں 6 تو دیکھیں یہ کربوکسلک acid ہے یہ کنورٹ ہو رہا ہے aldehyde کے اندر یہ ہاں پر بیسیکلی کیا ریدکشن ہو رہی ہے کربوکسل acid group کس کے اندر جا رہا ہے aldehyde group کے اندر جا رہا ہوتا کیا ہے یہاں پر nad nadph کے molecules جو ہیں ڈی students وہ کس کے اندر جاتے ہیں nadp ٹھیک ہے positive کے اندر چلے جاتے ہیں اب ہوا کیا ہے کہ nadph میں سے hydrogen نکل کر ادھر آگئی جو آپ کے پاس oxidation کہہ لیکن اس کی oxidation ہوئی ہے اس کی کیا ہو چکی ہے reduction ہو رہی ہے یہ سمجھیں کہ آپ کے پاس carboxyl acid group ہے اس کی reduction ہوئی ہے now this is called glycerol 3 phosphate یہ reduced form میں تھا یہ oxidized form میں چلا گیا ہے اس میں سے hydrogen نکل کے اس کو دے دی گئے ہیں تو اس کے بھی کتنے molecules ہیں آپ کے پاس 6 molecules ہیں لیکن یہاں پر ایک اور step ہوتا chrub ہے further اگلا step کیا یہ جو g3 p ہے یہ آگیا g3 p اب ہوتا کیا ڈیا students اس میں کتنے molecules ہیں 6 ہیں اس میں سے ایک جو g3 p کا molecule ہے نا وہ باہر نکل جاتا ہے جو cycle ہے اس سے ٹھیک ہے دوسرے لفظوں میں کہہ سکتے ہیں کہ 3 carbon اور ایک phosphate جو ہے وہ یہ سے باہر نکل گئی ہے پیچھے آپ کے پاس کتنے رہ جاتے ہیں 5 molecules d3 p رہ جاتے ہیں 3 carbon compound کے تو یہ کس کے اندر convert ہوتے ہیں rup کے اندر مطلب یہ ہے کہ اس کے اندر کیا رہی ہے جو ہے آپ کہہ سکتے ہیں کہ اس کے اندر rearrangement ہو رہی ہے وہ کیسے یہ 3 carbon compound ہے 1 2 and 3 یہ 3 carbon compound ہے یہ کس کے اندر convert ہو رہا ہے 5 carbon compound کے اندر یہ یہاں پر دیکھیں 5 molecules ہیں 3 carbon والے تو total آپ کے پاس 15 carbon ہو گئیں تو اب یہاں پر کیا ہوگا 5 carbon والا compound ہے تو ان کی تعداد کتنی ہوگی 3 تو یہاں پر آپ کے پاس کتنی ہو جائیں گی 15 ہو جائیں گی 15 carbon 3 carbon اوپر نکل گئی تو یہ 15 یہ total آپ کے پاس کتنی ہوگی ہیں 18 یہ وہی 3 carbon جو یہ carbon dioxide کی فارم میں انٹر ہوئی تھی یہ ان ارگینک فارم میں انٹر ہو رہی ہیں اور یہ ارگینک جو فارم ہے یہاں سے جو ہے اس کے ساتھ جو سٹیپ تھا اس میں میں آپ کو بتانا تھا کہ چھے یہاں پر کیا ہیں جو کہ جی 3 پی کے چھے مالکول کے اندر ہو رہے ہیں تو آپ کو کتنے چاہیے چھے چاہیے ہوتے اور اس کے نتیجے میں کتنے ملتے ہیں چھے ہی آپ کو ملیں گے اور اس پروسیس پروسیس پر ری ارینجمنٹ اس سے جو اوپر والا تھا وہ ری ارینجمنٹ تھا وہ میں نے آپ کو بتا دیا کس کی ری چھے ہوئی ہے یہ ہاں پر کیا ہوتی ہے ری ارینجمنٹ تو یہ ری اوپ کے اندر چلا گیا ری بولوز فائی فاسفیٹ کے اندر اس کی کاربن نمبر پانچ پر کیا ہے فاسفیٹ لگا ہو ہے آپ اس نے کس میں جانا ری بولوز فائی فاسفیٹ نے ری بولوز وان ہوں کہ آپ کو سارا پتا چلے سو ری بی کے اندر کنورٹ ہو رہا ہے دیکھیں وان ٹو ٹری فور این فائی یہ ایک فاسفیٹ ادھر تھا جو کہ موجود ایک فاسفیٹ جو ادھر لگا دیا گیا یہ فاسفیٹ کیسے ایڈ ہو ہے یہ ایڈ پر ایٹی پی تین سائیکل میں اگین یوز ہو جائے گا یہ آپ کے پاس ایک سائیکل بنایا ہے تاکہ آپ کو ہر ایک سٹیپ سمجھ آجائے اب آپ سے پوچھ سکتا ہے کہ اگر وہ کہتا ہے 3 تو آپ کو پتا چاہیے کہ یہاں پر کتنے ہوں گے 3 اگر وہ لکھتا 2 تو آپ کو بتا چاہیے کتنے 2 جتنے molecules ہوں گے اسی طرح سے بارے میں پوچھ سکتا ہے اس پروسس کو کیا بولتے ہیں ریڈکشن اس کے اندر کیا ہوتی ہے ری ایرینجمنٹ تو اس طرح کے questions آپ پوچھ سکتا ہے تو یہ تھا آپ کے پاس دارک ری ایکشن جس کام کیلون سائیکل بولتے ہیں and i hope کہ آپ کو یہ اچھے سمجھ آگیا ہوگا stay connected thank you and allah حافظ